سبا فیصل کی بڑی بہو نے چھوٹی عید کے موقع پر تمام ہی رنجشیں اور نرازگیاں ختم کر کے سبا فیصل ان کی فاملی کے ساتھ یہ عید منائی سبا فیصل کی چھوٹی بہو نیشہ تلت کی یہ پہلی عید تھی تو بڑی بہو کیسے پیچھے رہ سکتی تھی اسی لئے ان کی بڑی بہو نے تمام نرازگیاں ختم کر کے یہ عید اپنی فاملی کے ساتھ منائی جبکہ سبا فیصل اور ان کی بڑی بہو کے درمیان کافی اچھی خاصی لڑائیاں تھی اس قدر ان کی لڑائیاں بڑھ چکی تھی کہ سبا فیصل نے اپنے بڑے بیٹے اور بہو کو گھر میں آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا فینس کا کہنا ہے کہ سبا فیصل ریال زندگی میں بھی کوئی اچھی ساس نہیں ہے کیونکہ یہ جیسے ڈرامو میں ساس بنی ہے ویسی انہوں نے ریال لائف میں بھی اپنی ساس کا کردار بہ خوب نبایا ہے لیکن جب سے ان کی چھوٹی بہو کی شادی ہوئی ہے تب ہی سے یہ ماں بیٹیاں دونوں ہی اپنی چھوٹی بہو پر کافی پیار نچھاوے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں جب سے ان کے اپنی بڑی بہو کے ساتھ ناراضگیہ چڑھ رہی ہیں تب سے ہی ان کے فینس کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کی بڑی بہو کا گھر خراب ہوا ہے کیونکہ سبا فیصل ہم موقع پر اپنی بہو کی بیٹی کو اہمیت دیتی ہیں جبکہ سبا فیصل کا کہنا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے ان کی بڑی بہو خود ہی ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی جبکہ کچھ فینس کا یہ کہنا ہے کہ سبا فیصل کی بڑی بہو ان کی پسند کی نہیں ہے وہ ان کے بیٹے کی پسند ہے اسی لئے سبا فیصل کے اپنی بہو کے ساتھ زیادہ نہ بن پائی آئے روز ان کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے تھے جس کی وجہ سے سبا فیصل نے انہیں گھر سے نکال دیا اور چھوٹی بہو کو اپنی پسند سے لے کر آئی ہیں اسی لئے دونوں ماں بیٹیاں ہر وقت نیشہ تلت پر پیان اچھاور کرتے ہوئے نظر آتی ہیں خیر اس عید کے موقع پر ان کی بڑی بہو نے بہت ہی اچھا کیا ہے کہ تمام ہی ناراضکیں ختم کر کے اپنی فیملی کمپلیٹ کر دی اور سبا فیصل نے تمام ہی رنجشیں ختم کی اور اپنی بڑی بہو کا بہت ہی شاندار طریقے سے ویلکم کیا امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا ساتھی ساتھ میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ